اساں سنے آئیں پیادے دیزی اندر ایک کوٹھڑی ملے گی رین بدلے تیجی دے نہ کوئی بوہے نہ باریاں نے اساں سنے آئیں پیادے دیزی اندر ہونیاں ڈاڑیاں مشکلان پاریاں نے ایک کوٹھڑی ملے گی رین بدلے تیجی دے نہ کوئی بوہے نہ باریاں نے تیجی دو باغویچ فیضانے وال کھولے اڑ گئے پنچھی مار اڑاریاں نے جیڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اے آج اناوی بازیاں ہاریاں نے محمد بوٹیا چھوٹا ہے جگ شارا اے شچیاں پاک نبی والیاں یاریاں نے شفقت اے سارے دوستانی بندہ توبہ کردہ ہے آج توبہ کیتی ہے کل پن دیتی ہے کل توبہ کیتی ہے پرسو پن دیتی ہے اے بندے دی فطرت چھے بھئی بندہ فطرت تا نینجے بھی آج توبہ کیتی کل اس توبہ پنچھڑ دیتی کل کیتی پرسو پن دیتی بندہ بار ہاں مرتبہ توبہ کردہ ہے ایک بندے نے ستر واری توبہ کیتی تھے ستر واری پنی ایک واری کیتی پھر پن دیتی پھر پن دیتی جدو انہیں ستر واری توبہ کیتی نہ تیجی اللہ فرمایا جا میں تیری توبہ قبول کر لیتی فرشتے یاد نے یا اللہ بڑا بے اعتبار ہے اے ڈراما کردہ ہے انہیں یکے بھی ستر واری توبہ کیتی تھے پان لیئے تو تو پھر قبول پیا کرنا ہے آوازِ قدرتہ ہی فرشتے ہو تو اڈی نگاہ آئی دی توبہ پنن اتے میری نگاہ اس بات ہے کہ چلو میرا بندہ توبہ کرتو رہے ہیں گال میں صرف یہ تو چلائیشی تے گال لگے چلی گئی درد دل نالج اجدہ میرا اہم پیغام اے وے کے اے دعا ضرور منگیا کرو کہ اے اللہ میرا خاتمہ ایمانتے ہو جائے باقی ایتھے بہ کہ میں آشک رسولات میں سچا ہاتے 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 میرے سچے کہنل میں سچا نہیں بنا گا میں ہون شروع ہو جاماں گوڑ مٹھے گوڑ مٹھے گوڑ مٹھے گوڑ مٹھے مو مٹھا ہو دو ہوئے گا جہ تو گوڑ موچ رکھیں گا حاصلہ لگا لیتے آس پر وہ سوچنا لگا لیتے سوچو بندہ او بہترے جن یخیر اچھی ہو گئی بندہ او اللہ جن یخیر اچھی ہو گئی آشک رسولو ہے جن یخیر اچھی ہو گئی نبی پاگدہ سچا غلامو ہے جن یخیر اچھی ہو گئی اے ذرا ٹڈو تے دردے دلنل دعا منگیا کرو اے میری گل پلے بن لو چنگی طرح نماز پڑھو تے دعا منگو ماں باب دا چیرہ ویکھو تے دعا منگو سید فقیر دی زیارت کرو تے دعا منگو باب حق نواز رضوی جیسے بندے دی مزار تے آدری دیو تے دعا منگو کسے نیک فقیر دی صحبت ویک چاہو تے دعا منگو آقا دی محفل ویک چاہو تے دعا منگو کہ اے اللہ میرا کردار نہ ویکھیں تینوں مدینے والے نبی دی عزت دا واسطہ میری خیر بہتر کریں جدو میں جا رہے ہوں وہاں میرے لبتے مدینے والے نبی دا درود ہوئے یا کلمہ شریف ہوئے تاکہ بندیاں نو پتہ لگ جائے جان والا کوئی عام نہیں محمدہ غلام دنیا تو جا رہے ہیں میں نو حضرت سعادی سرکار یاد آ گئے تے بابا جی دی اگر اجازت دے دیا تو میں جناہم نو پیش کرنا جی بابا ساکھ سعادی فرماندہ ہے جدو بندہ دنیا تے آیا ہے دنیا تے پیدا ہندہ ہے تے روندہ آندہ ہے آسا جدو پیدا ہوئے ایسا کمیں آئے ایسا بھولے ہو ذرا ایک باری خیر ذرا شفقت کرو ماشاءاللہ چھوٹے بچے بول رہے ہیں اللہ تعالی انہ دا بینا قبول کرے انہ دی برکت نالی ساڑی محفل قبول ہو رہی ہے تاکہ انہ دا گناہ کوئی نہیں ویسے جنہیں بچ بولیں انہوں گلدی سمجھ نہیں آئی جنہوں سمجھ آئی ہے تو سا شفقت نہیں کیتا جواب نہیں دیتا بندہ جدو پیدا ہوں دا ہے بندہ روندہ آندہ ہے جدو میں پیدا ہوئے یا تے میں روندہ سا میرا باپ خوش سی جیڑے بندے میرے باپ نوال اندروں محبت رکھ دے سانا وہ ساری خوش سانا تسی پیدا ہوئے سو تے تسی روندہ سو تواڑا باپ خوش سی تے جیڑے تواڑے باپ نال اندروں محبت رکھ دے سانا وہ ساری خوش سانا اچھا میں روندہ ہوں وہاں مجمع آسے تھے میری توہین ہے بھئی ایک بندہ رو رہا ہوئے تھے باقی بندے آس پہن وہ دی بیشتی ہے وہ دی توہین ہے ایک بندہ آس رہا ہوئے تھے اگے بندے سارے رون لگ پہن یہ بھی ہو دی توہین ہے سجنوں اندہ جنہ رون والے لہ رووے تھے حسن والے لہ لسے شیخ سادی آنڈا تو دنیا تے پیدا ہویا ہے تو روندہ سے بندے سارے آس دے سن توہینہ قلو بدلہ لے مرد بان اے جینا تیرے آمد ہوتے بندے آس رہے سان تے تو رو رہے آسے اے نا دی گال دیلویچ راکھتے بدلہ لے کیا بات کیا بات اور پھر میرے جیسے جنہیں بیوکوف سی ہوتے چپ کر گئے ہوتے سیخ سادی دی گال نہ سمجھے ویچ کوئی دنا بندہ بیٹھا سی گال دی وانڈ کرنالا امہیں دو میں آتبا بید پیرا تے رکھ لے کہہ لگے بابا جی وانڈ کرو اے جدو پیدا ہوئے ایسا تے روندے آئے ایسا تے ہسے اے بدلہ کیوں میں لے نا ہے فرمان دن تو پیدا ہوئے آسے تو روندہ آسے تے بندے سارے آس دے سان تو دنیا چرا ہے کہ اے ڈے چنگے کم کار جدو تیری موت دا ٹیم قریب آوے بندے رو رہے ہون تے تو ہس رہا ہوئے بھلا میرے پر کوئی جناب انہوں سمجھ آئیے میری گلدی کبر دی تیاری کرو اسی ایک اللہ دے نیک بندے دی اور اس دے حاضرہ میں موضوعیں رکھی ہے فکر آخرت میں گزارش کرنا چاہنا بابا جی فرمان دے دنیا تے آیا سے تو روندہ سے دے بندے سارے آسے سان اینج دے کم کار اللہ دے نیک بندے آ اینج دے کم کارو نبی دے آشکا اینج دے کم کارو نبی پاک دے چار یارانو منن آلے آ اینج دے کم کارو پانچتن پاک دے دیوانے آ اینج دے کم کارو علماء حقان الفیار کرنوالے آ اینج دے کم کارو پاکستان نو اپنی ماں تو بھی زیادہ پیارا سمجھنوالے آ اینج دے کم کارو اپنی بہادر تے فوج نو سلامی عقیدت پیش کرنوالے آ جدو پیدا ہویا سے تو روندہ سے تے بندے سارے آسدے سان ساڑھے چو چنگا بندہ تے ہووے جی دی موت دا ٹیم قریب آوے ملا سارا رو رہا ہووے کہ اکلا دا بندہ دنیا تو چلیا جا رہا ہو تے تو اس نیت للاس کہ میں کیوں روما میں تے قبر ویچ زہرہ دے بابے دی زیارت کرنے آیا میں کہ لحظ جناب دی بارگاہ چارز کرنا ہے تے میں منت کرنگا سارا بائیزت مجمع منو جواب دے ہوئے اس گلدی اے دنیا ایک بہت بڑا امتحان گائے میں قرآن چو صحابت کر سا کرنا میں اہل علم نہیں ہوں لیکن اہل علم دے نال رہی نہ اے دنیا بہت بڑا امتحان گائے اے تھی اسی امتحان دی تیاری پہ کرنے ہوں ایک اندہ امتحان دی تیاری کرنے دا ٹیم تے ایک اندہ پھر امتحان لینے دا ٹیم جدو بچہ امتحان دی تیاری کرنا ہے سبک یاد نہ ہووے ٹیچر تو پچھے تو خوشی نلدست ہے میں دوبارہ عرض کرنا جی بھئی میں امتحان دی تیاری کرنے ہوں تو کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں اوہ میں انہوں بھئی ایک میں امتحان دی تیاری کرنے ہوں میرے الوے اکھو بھئی امتحان دی تیاری پہ کرنا میں انہوں سبک نہیں آیا میں جا کے ٹیچر تو پچھے ہے اس دسے ہے میں فیر پچھے ہے اس فیر دسے ہے میں فیر پچھے آئے اس فیر دسے ہے میں فیر پچھے آئے اس فیر دسے ہے اچھا جدو میں کمرہ امتحان ویچ بہ گئے یہاں ہون میں انہوں سوال دا جواب نہیں آن دا تیچر میرے نالی پھر دا سی تے میں دیکھو لو پچھے آئے یہ جو ملوم ہویا میرا واقف ہی نہیں بہت زیادہ توجہ چاہی دیئے میں انہوں جی بھئی آئی تھی میں پچھدہ رہی آئے میں انہوں داستہ رہی ہے لیکن جس وقت میں کمرہ امتحان ویچ گیا تو میں پچھے آئے ملوم ہویا یہاں میرا طلق ہی نہیں میں کہا جی بڑیا کی سار جی یہ کی بڑیا انہوں نے فرمایا اوتھے سی تیاری اے ہے امتحان والا کمرہ اوہ جیڑا کچھ تو اوتھے تیاری کیتی ہے ہونتے تیرا مل پہنے بھی جواب دے سکنا ہے یا نہیں میں تھوڑی اور وزاد کرنا میرے حال سارے حضرات ویکھو گے کچھ بندہ بے غوری نہیں کرے گا توجہ میری طرف بہت ہی چاہی دیئے آشی آج کل کی کر رہے ہیں امتحان دی آپ دنیا کی امتحان دی اللہ آزا جا دنیا تے امتحان دی تیاری کر چنگے چنگے کام کرتے اپنی امتحان دی تیاری کر میں تیرے کلوں ایدہ اگے جا کے سوال و جواب ہوئے گا تے کچھ آگا ایس گلتے جڑا ہسے گا تے میں نراض تے نہیں ہوا گا لیکن جڑا سجیدہ ہو کے سنے گا میں انہوں انہوں دعا ضرور دے آگا کہ ابھی جودہ رہو جدو امتحان دی تیاری دے دن شروع ہوڑنا او دو سکی فپی فون کرے بچے نو کہ پتی جیہا میرے حال آ تے اگو بچہ آن دا ہے کہ فپی امم آج کل میں نہیں آن دا کیونکہ آج کل میرے امتحان دی تیاری ہے تے چھوٹیاں جو پھر انشاءاللہ چکر لاما گا خالا فون کرے تے بچے آن دن بھی آج کل امتحان شروع ہونا لے تے امتحان جو دو مو گئے تے میں آما گا اللہ دے بندیاں نکے نکے بچیاں نو بھی پتا ہے کہ امتحان دے دنا ویچ اوارہ نہیں جائی دا اے در ادر کمر نہیں جائی دا ہاتھ مو گئی ہے تیاری امتحان دی پہ کرنے یا تے ہسی جانے یا تیاری امتحان دی پہ کرنے یا تے پہرے کم کری جانے یا تیاری امتحان دی پہ کرنے یا تے ہر برائی پہ کرنے یا اللہ دے نیک بندیاں چنگے نمبروں سے بندے نو لپنگے جیڑا نہا سنجید کی نال امتحان دی تیاری کرے گا تے پھر جو دو اشر دے میدان او دے سیروں دے عزت دی پھنگ رکھی گئی او دو پتا چلے گا اے او اے جی دا بابا بھی اللہ سی پتر بھی اللہ سی جے تُو چانے کے اشر وے تیری عزت دا ترہ اچھا ہوئے آج امتحان دی تیاری کرنے بھیلہ تو پہ جانتا یہ میں ایک چھوٹی جی اور گل کرنا آجے تسلی نہیں ہوئی ترہی مینے دیا چھوٹیاں سا نا کنی بولو ترہی مینے ذرا سارے ملکے یا کھو اب اللہ نو دیا نہیں اے اللہ جینا نو بال دیتے نا صدقہ حسین دے علیہ سگر دا ماں پہ انہوں نصیب ہونا تے کوئی بے اولاد بیٹھا ہے تے صدقہ حضور دا اللہ انہوں اولاد نری نا عطا فرمائے تے جیڑے بچے ساڈے ہمتے آن پہ دن دنوں نا آوازتے بھی دعا گو آتے ہنگال سنو ترہی مینے دیا چھوٹیاں سا نا تے ترہی مینے دیا چھوٹیاں مک گئیاں تے آخری رات سی یعنی کل سکول کھل رہ سا نا تے رات کری سی اے مکمل ہو گئے سا ہم دن ایک بچے انہوں نیند نہیں سی آ رہی اوہ کدی پاسا انجل ہوئے کدی انجل ہوئے کدی انجل ہوئے کدی انجل ہوئے ماں باپ دے سامنے اولاد تڑپے ماں باپ دے سکون کے وے باپ کہنے لگیا منڈیا تے نو خیرے پریشانے نیند نہیں آ دی کہنے لگیا بابا پھر میں دسہ دے لے لی گال لو سا کہا جی دسو کہنے لگیا بابا گال لے وے کہ چھوٹیاں سن میں نو ترائے مینے آ دیا تے آج ترائے مینے مکمل ہو گئے تے کل سکول کھل لے گا تے میں نیند نہیں آ دی اس واسطے کہ ترائے مینے دیا چھوٹیاں وے چیچر جڑا کم ذمہ لائیا سی میں ککھ بھی نہیں لگیا میں نو سجیدہ بندہ پسند لگ دا حسنالہ پسند نہیں میں گال حشر دی پیا کرنا تے حشر دی گال وے چوی تُس ہی ہسو تے پھر حشر دی کرن دا کی فیدہ بھئی میں نو اسحانہ لیا تکرینا بھی ٹیر ساری یادنے الحمدللہ کرنا گا کرنا رہینا میں گزارشیں کرنا چاہنا پیلے پیا کرنا سا کیا بترائے مینے دیا چھوٹیاں سن ابو چھوٹیاں مک گئیاں تے کم نہیں میں ککھ بھی کیتا کال جدو میں ٹیچر دے متھے لگا گا تے میرے کل ککھ بھی نہ ہو یا تے میں نو بڑے لٹر پہن گئے میں ماسٹر دی عدالت تو پیا ڈرنا بچے نے گل کہہ دیتی تے چپ کر گیا باپ دیا تاوہ نکل گئیا تے بچہ کہل گیا ابو روندہ کیوں اسے کہا روانت کی کرا تے کل ترائمی نیدیاں چھوٹیاں دا کم نہیں کیتا تے کال تُو ٹیچر دے متھے لگنا ہے تے تے اے نہ پریشان ہے میں ساری زندگی ککھ بھی نہیں کیتا کال نو محمد مصطفیٰ دے متھے لگنا ہے میرا کی بڑے گا آو جی اپنے آقا دی شان سنو اپنے نبی دی شان سنو جیسے نبی دی ایسا اسے میں چاہے اس نبی دا مقام سنو دنیا دا کوئی بڑے تو بڑا ٹیچر دنیا تو بڑے تو بڑا استاد دنیا تو بڑے تو بڑا پروفیسر دنیا دی اندر بڑے تو بڑا استاد اپنے طالب علم ساتھیانو قدیوی سوالنا دا جواب نہیں دستا میں نو ایک ٹیچر دو سو جڑا آخری یا پانچ سوال ہوں انگے پترہ آ سوال نہیں تو انہوں نے جواب آئے انہیں دستا سوال سیگر آز وچ جواب اے دی قابلیت اتے اے دی اچانک جدو امتحان گا بے جائے گا سوال آ جانگے یاد ہوں گے تو جواب دے گا نہیں یاد ہوں گے تو ٹیچر نہیں پہلے دستا پہلے نہیں دستا واہ مدینہ آلیا میں نو تیری نلین مل جائے تو میرا دل ہندہ میں تھلو چمہ یا رسول اللہ تیری پاک جتی مبارک لب جائے نا میرا دل چاندہ میں تھلو بوسے لمہ تے تھلو چمہ تیری رحمت و صدق جوہ مدینہ آلیا اندہ دنیا دا کوئی استاد امتحان دے سوال نہیں دستا او دے جواب نہیں دستا فرمایا مہیڈہ رحمت اللہ العالمینہ کبر میں چجدے تین سوال ہوں گے سوال بھی دستا جواب بھی دستا عزیزہ نگرامی تیرے تھے میرے پیارے پیغمبر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ میرے غلام میں تین سوال بھی دستا یا حضرت صرف سوال ہی فرمایا نہیں صرف سوال نہیں انہا دے جواب بھی دستا آ میرے کلو سوال بھی سن لائے انہاں سوال نہ دے جواب بھی سن لائے کیونکہ آخر مکڑی ہیں ہزار سال بھی جیتے آخر مکڑی ہیں پھویں چوبارے دے اندر رہے پھویں دوستان محترم محال دے اندر رہے پھویں کلی دے اندر رہے آخر مک جانی ہیں کشے نہ کشے مقام ہوتے مکڑی ہیں مسلمانوں آخر مرنے قبر وے جانا ہے میرے کلو پہلے پیر شاہب قبلہ حضور شاکی ملت علامہ غلام سرور شاکی شاہب سرکار بھی پڑھ دے زن پائے میں بھی اپنے انداز نہ لہوکہ دے دیا آخر مرنے کشے نال نہیں جانا قبر وے جانا ہی ہوتے سوال بھی ہونگے انہاں سوال نہ دے جواب بھی تن دستنے پہنگے کسے آنکھیں آئے اوہیسا سنے آئے پی آ دے دے سی اندر اوہیسا سنے آئے پی آ دے دے سی اندر ہونیاں ڈاڑیاں مشکلان پاریاں نے ایک کوٹھڑی ملے گی رین بدلے تیجی دے نہ کوئی بوہے نہ باریاں نے اوہیسا سنے آئے پی آ دے دے سی اندر ہونیاں ڈاڑیاں مشکلان پاریاں نے اوہیسا کوٹھڑی ملے گی رین بدلے تیجی دے نہ کوئی بوہے نہ باریاں نے تیجی دو باغ وچ فیضانے وال کھولے اڑ گئے پنچھی مار اڑاریاں نے جیڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اوہی آج اناوی بازیاں ہاریاں نے محمد بوٹیا چھوٹا ہے جگ شارا اوہیسا چیاں پاک نبی والیاں یاریاں نے عزیزان گرامی تیرے تے میرے آقا لے شلام نے فرمایا آ میرے غلام میں تیناو سوال بھی داسنا اونا سوالنا دے جواب بھی داسنا مسلمانوں میرا نبی کیوں کہ رحمت لیلالمین حریشن علیکم بالمومنین روح فررحیم اپنی امتنا البڑا پیار کرن والا ہے اپنی امت دے مام لے دے اندر بہت زیادہ مہربان ہیں امتی دے پیار دے اندر اگر کنڈا چوبے ہیں او دی چوبنوی مدینے والے مصطفیٰ نو پسند کوئی نہیں مسلمانوں میرے نبی نے سوال بھی دسے تے جواب بھی دسے مسلمانہ بندہ مر جاندہ ہے قبر وچ پاؤن جاندہ ہے اے سارے سجن ساتھی چھوڑ کے واپس آ جاندہ ہیں تے قبر دے اندر راب دے فرشتے آ جاندہ ہیں بندے نو بٹھا لائن دین تے سوال شروع فرمان دین ہونے سنیتنال سبان اللہ کبوجڑا اچھی اکھے گا اللہ کرے سوال دے جواب اسانینال ساڑی زبان تے آ جاندہ مرنا ہے کہ نہیں کوئی شک میں تھوڑا پڑے آدمی ہیں میں کوئی اہل علم نہیں ہیں لیکن جتنی ہیں کہ میں دو چر کتابہ پڑی ہیں ایک موت دا تے ایسا مسئلہ جی دیو تے کسے نو اختلاف ہی نہیں کسے مسئلہ کسی اکیتے دا بندہ میں کہن دا نہیں سنیا کہ موت نہیں آنی موت تے کسے نو کوئی اختلاف نہیں لیکن جنا ساڑھا مذہب اسلام ہے نا ساڑھا دین اسلام ہے اے مرن تو بعد بھی میدی بے حرمتی نہیں کردہ عزت کردہ حالانکہ وہ بھی مذہب نے جنے اندر جلا دیو وہ بھی مذہب نے جنے یادیں آگے لگا دیو لیکن ساڑھا مذہب اندہ کہ بندہ مر جائے انہوں غسل دیو مزاتے تو انہوں آنا چاہیے دا سی کیوں نہیں آیا کیوں میرے خالے میں خطیب اچھا نہیں آیا میں دوبارہ عرض کرنا جی اب بندے جلا دی رہے لیکن ساڑھا مذہب ساڑھا دین اندہ میدی بے حرمتی نہیں کرنی انہوں غسل بھی دیو انہوں کفن بھی دیو کفن بھی سفید رنگ دا دیو یا اللہ ایدی کی حکمت کفن سفید رنگ دا کیوں تے غسل تے کفن کیوں تے ایسر مید تے جسم دے اندر خشبو کیوں اکھا دے اندر سرما کیوں میں تے یہ جس سمجھیا کہ مالک اندھا چلو زندگی جتے میرے سجن دی کوئی شنت نہیں نا ادا کر سکیا ہون کیونکہ متھے لگنہ محبوب دے کوئی شمجھ رہے ہو میں کیا عرض کر رہا ہے جی جناب دی بار گاچ یہ سارا غسل کفن تے تیاری یہ سارا کچھ تیار کر کے تے ہون میرے بندے نو روانہ کر دے ہو ایک قبر وچ پہنچ گیا تے اللہ دے نیک بندے ہو قبر وچ اللہ دا بندہ پہنچ گیا میں ایتھے ایک ہوکا لگیا دین درہا شفقت کری ہو پھر میں سوالہ دے جواب دی طرف آ جاں گا اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے مثلا ملے ویچے توسی کوئی چاکچ رہیں دی یا پینڈ ویچے یا شہر ایف حیصلہ باد ایتھے کہ بندہ فوت ہو گیا سجے کبے گلی ویچے تے کوئی بندہ توانوں اندھا ہے سیانہ سمجھ کے کہ جا یار کفن لے کے یہ کی اندھا ہے کفن ہاں لے کے تے توں اتھو ٹور پہاں کفن لین واسطے توں جا کے دکان دار نو اگر جی کفن دیو انہیں کفن پھار دیتا ہے باقی اس تھان نالے میں کپڑا لپیٹ کے تے تھان نو اپنی جگہ تے رکھی ہے آمیں آت پہ بننا پھر زندگی دے ملے میری گل نہ پھولیں اگر تُو کشیدہ کفن لین جائے تو تُو کفن لین آمیں تے باقی جدا تھان بچ جائے اپنے ذہن ویچے خیال ضرور رکھی کہ ہو سکدہ ہے اس تھان دا جنا اگلا کفنیں او میرا ہی نہ ہو بے شمجھ رہے ہوں میں کی پیان نہ جی اچھا تُو گیا ہے اپنے سجل نو اپنے بیلی نو دفنان واسطے تے قبر دے بچنو اتار لے آئی او تے ذہن ویچے ضرور سوچی کہ اس قبر دے نال جڑی خالی جگہ شاید اے تیری نہ ہو بے نبی پاکہ اندین ہر شاید نو زنگ لگ جاندہ ہے تے دیل نو بھی زنگ لگ دہ ہے یا رسول اللہ جے دیل دا زنگ اتارنا ہوئے تے کمی اترے گا فرمایا یا راب دے قرآن دی تلاوتنا نو اترے گا یا قسرتنا الموت نو یاد کرنے نو اترے گا